اسلام علیکم دوستو میں ہم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں محسین صفیت ٹی وی اگر آپ کو انٹرسٹر ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں اور گیمنگ پیسی بیلڈز میں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکم کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو چلے دوستو آج کے پیسی بیلڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ گیمنگ پیسی بیلڈ ہے اور آج ہم ایک ہائی اینڈ اور ٹاپ اینڈ قسم کا گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جس کے اوپر آپ کافی ہائی لیول کا گیمنگ ایکسپرینس بھی انجوائے کر سکیں گے اور کافی ہائی لیول کی فور کے لیول کی آپ اس کے اوپر ویڈیو اور ڈیٹنگ اور ویڈیو رینڈرنگ بھی کر سکیں گے اور پلس سٹریمنگ بھی ساتھ ہی اس کے اوپر کر سکیں گے اور کافی پاورفل قسم کی مشین ہے جو آج ہم بیلڈ کریں گے اور اس کے اندر جو دوستو جتنے بھی کمپوننٹس ہیں اور سارے نیو پارٹس ہم یوز کریں گے کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہوا جو کہ ہم یوز آج کی پی سی بیلڈ میں ہم یوز کریں تو چلے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے جو ہائی انڈ گیمنگ پی سی بیلڈ ہے اس کے اندر ہم نے کون کون سے کمپوننٹس تو اس میں ہم نے سب سے بہلے دوستو جو پرسیسر چوز کیا ہے وہ ایم ڈی کا رائزن نائن 3900x ہے جو کہ ٹویلڈ پور اور ٹویٹی فور تھریڈز کے ساتھ آتا ہے اور یہ انلاک پرسیسر ہے دوستو جس کو کہ آپ اوورپلوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ریت پریزم ایل ایڈی کولر کے ساتھ بھی یہ آویلیبل آتا ہے اور یہ ورلڈ موس ایڈوانس پرسیسر ہے دوستو آج کی ڈیٹ میں جو کہ گیمنگ کے لیے اور گیمنگ کے سیگمنٹ کے لیے اور وی ہائی لیول کی ہنڈرڈ پلس ایف پی ایس کی اوپر جو ورلڈ موس پاپلر گیمز ہیں اس کے اوپر آپ کو یہ پروفارمنس جو ہے وہ ہنڈرڈ پلس ایف پی ایس کی پروائیڈ کر دے گا اور انڈاوٹریلی کافی یہ سٹرونگ قسم کا جو پروسیسر ہے یہ ای ایم ڈی کی طرف سے بیلڈ کیا گیا ہے اور اس کا جو پروسیسنگ آرکیٹیکچر ہے دوستو وہ سیمنھ نینومیٹر ٹکنالوجی کے اوپر بیسٹ ہے اور یہ ٹویلڈ کو اور ٹوی گا ہٹس تک جا سکتی ہے اور اس کے میں سیمنٹی ایم بی کی آپ کو گیمنگ کیش میموری کی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اوپر آپ ڈی 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 ایڈ فورس تک سپیڈ کی جو ریم ہیں وہ بھی اس کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ ای 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 ایم فور سکٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور ساتھ اس کے جو مدربور ہوگا وہ ایکس فائف سیمنٹی سیریز کا مدربورد ہوگا جو وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا اور ٹی سی ایکسپریس cuo pj تکنالوجی ہے وہ بھی اس کے اندر ایمبیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر دوستو اگر مزید فیچر ہم اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موسٹ پاورفل گیمنگ پروسیسر ہے آج کی ڈیٹ میں اور یہ تھری تھاؤسن سیریز کے اندر آتا ہے تھرڈ جنریشن کا جو ایک پروسیسر ہے دوستو اور اس کے اندر جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیون ڈی ایم بی کی کیش میموری اور سیون ڈی ایم میٹر کی پروسیسر کے ساتھ یہ آویلبر ہے اور اس کا جو لانچ کیا ہوا اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو یہ جو پروسیسر ہے یہ ایک وار کی ٹی ڈی بی کے ساتھ آویلبل ہے اور اس کے اندر پیل پور اور ٹورٹی فور تھریٹ جو ہیں وہ آپ کو آویلبل ہو جائیں گے یہ دوستو اس پروسیسر کا اوورال ایک چھوٹا سا اوورویو تھا جو کہ میں نے آپ کو سامنے رکھا ہے دوستو ہم چلتے ہیں نیس کمپورنٹ کی طرف کو وہ آ جاتا ہے ہمارا مدربورٹ جو اور مدربورٹ بھی یہ بھی سٹیٹ آف ڈی آ جو اے ایم ای سائی کی طرف سے ای ایس خائف سیمٹی گیمنگ پرو کر بھی مدربورٹ اس کے اندر آپ کو گیلٹن وای فائی پی دیکھنی کو مل جائے گی and جو پر ایم اندر ماذر رکھاتے ہوئے ای اے ای می سے نے وریزائن کی اویو آورےبورٹ دیکھ مendeبورٹی کی حس poss طرف شیلیٹی trying za lil System ہنڈر میگا ہرٹس تک کی سپیٹ والی جو ریم ہے آپ اس پر لگا سکتے ہیں پی سی آئی ایکسپریس اوٹ پرنچ زیرو کی تکنالوجی کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس پر آپ اینڈی ایمی کی ایس ایس ڈی زوین لیٹسٹ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں دوستو جو میں فضر آپ کو اگر اس مدربور کا اوورویو دسائیت ہوں یہ کافی سٹروم قسم کے وی آر ایم کے ساتھ آتا ہے جو کہ کافی آپ کو سٹیبل قسم کی جو اوورپلوکنگ ہے وہ پروائیڈ کر دے گا اے اینڈ فور کی جو سوکڑا وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فور میمی کی جو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گی اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہائی پوالٹی کے ایم ایس آئی نے یوز کیے ہیں اور اس کے اندر آپ کو دیول جو سلوٹا پی سی ایکسپریس سکسٹین کی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ ایم ای ایم ای اور ایم ڈرڈ دو کی جو سلوٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور دو جو سلوٹس ہیں اس کے اندر آپ کو پی سی ایکسپریس ون ایکسٹی جو سلوٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور ساتھ جو چپ سیٹ اس کو پر آپ کو ایک فین بھی لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کافی پاورپل قسم کا جو مدر بوہر ہے ڈیزائن کیے گیا اور یہ آر جی بی لائٹس کے ساتھ آتا ہے اس کی جو پیسے ایکسپریس سسٹین کی سلوٹس ہیں وہ بھی آر جی بی لائٹس کے ساتھ ہی آتی ہیں اور اس کا جو وی آر ایم ہے وہاں پہ بھی آپ کو آر جی بی لائٹس دیکھنے کو مل جائیں گی اور اوور آر جو یہ مدر بوہر ہے کافی زیادہ سٹرانگ ریلائیبل اور پاورفل جو ایم ای کی طرف سے بیلڈ کیا گیا ہے اس کے علابہ اگر انکٹی اور آؤٹپوٹ کی اوپر دیکھیں تو یہاں پہ ایک فلیش بائی آس کا جو پٹن ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گی ایک پی ایس تromagnیٹ دیکھنے کو مل جائے گی ایس ت organized port ritm sac دو آپ کو یس ایس بی 3 raion کی pole کی اور یہاں پہ وائ فائی اور کیلو کیDasی انٹین اس وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ آپ کو ٹائپ سی کی پورت ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ 3.2 gen جو پورٹ ہے A پلس C کی جو A کی پورٹ دے گئی ہے یہ دونوں کو سپورٹ کرتی ہے ساتھ آپ کو ایک ایتھرنیٹ کی پورٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی ہے وی آر ریڈی جو مذر بورٹ ہے اور ساتھ ہی آپ کو دو اور جو پورٹس ہیں وہ 3.0 کی دیکھنے کو مل جائیں گی اور ساتھ اس پہ ایس پی ڈی آئی ایف کی جو آؤٹ ہے آپٹیکل آؤٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو کافی ہائی کوالیٹی کا یہاں پہ جو ساؤنڈ کارڈ کی جو آؤٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی جس کے اندر مائی کی ایک ساؤنڈ ان کی اور ساؤنڈ آؤٹ کی جو پورٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور اوورال جو یہ مدر بورٹ کافی ایک پرفارمنس بیس مدر بورٹ جو ہے ایم ایس آئی نے ڈیویلپ کیا اور کافی اچھی خاصی جو پرفارمنس ہے یہ آپ کو ریزن نائن تھٹی نائن ہنڈڈ ایک کے ساتھ جو کمبائن کر کے تو کافی اچھی پرفارمنس ہائی لیول کی آپ کو پروائیڈ کر دے گا اس کے پاس ہم دوستے نایس کمپورننٹ کی طرف تو وہ ہو جاتی ہے ہماری ریم اس کے اندر ہم نے جی سکیل کی رید جو آتی ہو ہیں سسٹین جی بی کی جو ریم ہے وہ یوز کی ہے اور آٹھ ہٹ جی بی کے دو مڈیول جو ہیں وہ ہم نے یوز کی ہیں تھرٹی ٹو ہنڈڈ میگا ہرٹس کی سپیڈ والے اور یہ بھی آپ کو کافی اچھی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو گیمنگ کے اندر ویڈیو ڈیٹنگ ویڈیو رینڈنگ کے اندر پروائیڈ کر دیں گے اور اس نے پاس کونڈ یہ ہے دوستو کہ آپ اس جو ریم ہے اس کو اوور پلاؤگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ریم ہے دوستو بسکلی یہ بھی کافی زیادہ اچھی کالیٹی کی ریم ہے جو کہ جی سکیل ریپ جوز کی طرف سے آپ کو پروائیڈ کی گئی جائے اس کے بعد سکتے ہیں دوستو ایک نیسٹ کمپورنٹ جیسے تو وہ آ جاتی ہے ہماری ویسٹرن ڈیجیٹل کی 240 جی بی کی ایم ڈاڈو ایس ایس ڈی اور اس کے اندر ہم نے 240 جی بی کی ایس ایس ڈی یوز کی ہے ایس ای پرائیمنی سٹورز کے طور پر اور اس کے اوپر ہم جتنی بھی اپنا اپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی سوفیر ہوں گے وہ اس کے اوپرے انسٹال کریں گے میکسیمم سپیڈ کے لیے اور میکسیمم اس سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ سنیپی فاسٹ اور رسپانسی ہو جائے گا اور ہمارا جو اوورال جو ایکسپیرنس ہوگا گیمنگ کا کمپلوٹنگ کا اور ویڈیو ڈیٹنگ اور ویڈیو رینڈرنگ کا وہ کافی ہائی لیبل کے اوپر چلا جائے گا اور اس کی جو میکسیمم ریڈ ٹرانسفر ریٹ ہے وہ 540 ایم بی کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور میکسیمم رائٹ سپیڈ جو ہے اس کی وہ 465 ایم بی کی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس سے آپ اندازہ کھا سکتے ہیں کہ کافی فاسٹ کسیم کی یہ سٹوریج ہے جو کہ ایم دار 2 سیریز کی ایم نے 240 جبی کی ویسٹن ڈیجیٹرل ہی طرف سے ہم نے یہاں کے پرائیمی سٹوریج کی طور پر یوز کی ہے اس کے بعد سکتے ہیں دوسری نیٹ کمپورنٹ کی طرف یہ آ جاتی ہے مانی سیکنڈ ڈی سٹوریج جس کے اندر ہم نے کنگسٹن کی اے فور ہنڈر ایس ایس ایجی جی بی کی ہم نے اس کے اندر آج کا جو گیمنگ پی سی بیلڈ ہے کافی ہائی لیبل کا اور پرفارمنس بیس قسم کا پاورفل گیمنگ پی سی ہے اور اس کے اندر ہم نے جو سالس سٹیڈ ڈرائیو ہے وہ یوز کی ہے فور ہنڈر ایٹی جی بی کی اور اس کے اندر ہم نے میکینیکل تیڈیشنل ہارڈ ریف جو ہے وہ ہم نے یوز نہیں کی کیونکہ وہ اتنی پرفارمنس پروائیڈ نہیں کرتے جتنی کہ یہ ایس 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 ڈی اور ایم ڈر ایس ایس ڈی اور این وی این وی کی ٹکنالوجی کے اوپر بیس جو ایس ایس ای جی وہ ہمیں پروائیڈ کرتی ہیں تو اس لیے ہم نے یہ دو جو دو قسم کی جو ایس ایس ڈی ہیں ان کو ملا کے ہی اس کی جو سٹوریج ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے یہ ہماری جو 480 GB کی جو سٹوریج ہوگی یہ ہم ہم سیکینڈری سٹوریڈ ڈوائس کے طور پر ہم یوز کریں گے اور اس کا بھی جو ڈیٹر ٹرانسفور ریٹ ہے وہ آپ کو 500 GB کے قریب دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کی جو رائیڈ سکیڑ دکھو گئے وہ بھی 450 MB کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے اور اوڑال جو ہماری جو گیمنگ کے جو ایکسپیئنس ہوگا کمپیوٹنگ کا جو ایکسپیرینس ہوگا ہے ویڈیو اوڈیٹنگ اور ویڈیو رینڈنگ کا جو ایکسپیرینس ہوگا فور کے لیبل تک بھی آپ اس پیسی کے اوپر آپ ویڈیو اوڈیٹنگ ویڈیو رینڈنگ سٹریمنگ پلس اور سالسکر پر گیمنگ کا بھی کافی ہائی لیبل کا جو پریمیم دسم کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے پاس آل دیں دوستو نیکس کمپیوٹنگ کی طرف تو گو آ جاتا ہے ہمارا گرافک کارڈ اور اس کے اندر ہم نے ایم ایس ای کا گیمنگ جو گرافک کارڈ ہے وہ جی فورس آر ٹی ایکس سوپر سیریز کا جو گرافک کارڈ ہے وہ یوز کیا ہے جو کہ ایٹ جی بی کے اندر آتا ہے اور یہ جی ڈی ڈی آر سکس وی ریم کے ساتھ آتا ہے دو سو چھپن بٹ کا یہ گرافک کارڈ ہے اور یہ بھی کافی پاورفل قسم کا گرافک کارڈ اس میں جی سنگ ٹورنگ آرکیٹیکچر دیا ہے وہ یوز کیا گیا ہے جو کہ ان ویڈیا کے طرف سے آج کے اندر لیٹسٹ ان کا جو ایک پروسسنگ آرکیٹیکچر ہے اور اس گرافک کارڈ کو آپ اوور کلاک بھی کر سکتے ہیں یہ اوورال ایٹ جی بی کی ہم نے یہاں پر وی ریم جو ہے اس کے اندر اس کارڈ کے اندر یوز کی گئی ہے اور اس کے جو دوستو آؤٹپٹ جو ڈسپلے ہے اس کے اندر آپ کو دو ایس ڈی ایم آئی کی جو پورٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ ایک ڈسپلے پورٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ دوستو کافی پاورفل قارڈ ہے اور آپ کو ویڈیو اڈیٹنگ ویڈیو رینڈنگ کافی ہائی لیول کی کروائے گا اور گیمنگ کا جو ایکسپرینس ہے وہ بھی کافی ہائی لیول کا آپ کو پروائیڈ کر دے گا اور اس کے اندر آپ کو ریٹریسنگ کی جو تکنوجی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو اوورال جو ہمارا جو گیمنگ کے ایکسپرینس ہے اس پی سی کے ساتھ وہ بھی کافی ہائی لیول پر جانے بلا ہے اس کے بعد سکتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی درہ تو وہ آ جاتی ہے ہماری پاور سپلائی اور اس کے اندر ہم نے دوستو کولر ماسٹر کی جو کے ایم ڈیو ای سیم فیفٹی وارٹ کی گولڈ فلی موڈیول پاور سپلائی یوز کی جو ایٹی پلس گولڈ سیٹیفائیڈ ایک پاور سپلائی ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کے لئے پلس پراند یہ ہے دوستو کہ یہ فائیو ایئرز کی وارنٹی کے ساتھ آپ کو آویئیول ہوگی اور یہ جیسا کہ دوستو میں آپ کو دکھاست کروں گی کہ ایٹی پلس گولڈ سیٹیفیکیشن کے ساتھ آتی ہے اور سین فیفٹی وارٹ کی ٹوٹل آؤٹکوٹ پاور ہے اور اوورال جتنی بھی جو پاور سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایشوز ہوں گے وہ سارے کے سارے اس سسٹم کو یہ ڈیلی اور آپ کا جو گیمنگ پی سی ہوگا اس کی جو اوورال لائف ہے یہ اس کو بھی کافی زیادہ بڑھا دے گی اور اس کو کافی زیادہ سٹیبل رکھے گی کیونکہ جب اتنی زیادہ بجٹ کے اندر اتنا ہائی لیول کا ہم گیمنگ پی سی جو بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی اچھی قولیٹی کی جو پاور سپلائی ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بلڈ کی طرح ہوتی ہے اور اس نے پورے سسٹم کے اندر ایک الیکٹر سیٹی کو بلڈ کی صورت میں جو سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے جو پروسیسر ہوتا ہے وہ ہارٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر یہ دونوں کو آپ کمپرومنس کریں گے تو آپ کا اوورال جو پورا گیمنگ پی سی ہوگا وہ رسک کی اوپر آ جاتا ہے وہ سٹیک اوپر لگ جاتا ہے اور آپ کی ساری جو امیسمنٹ ہے وہ کافی زیادہ ڈیجرک اوپر بھی آ سکتی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ہمیشہ آپ اچھی پاور سپلائی یوز کریں تو اس کے اندر ہمیں پولر ماسٹر کی گولڈ سیریس کی ایٹی پلس گولڈ سیریس کی یہ پاور سپلائی ہے وہ یوز کریں اور کافی زیادہ یہ انرجی ایفیشنٹ بھی ہے اس کے بعد چکتے ہیں ہم دوستو نیس کمپرنٹ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے ہماری گیمنگ کیسنگ یہ اور یہ بھی کولر ماسٹر کی طرف سے ماسٹر باکس این بی فائیونڈرینٹ ٹوئنٹی آر جی بی گیمنگ کیسنگ ہے اور یہ سٹیل پلاسٹک اور ٹیمپر گلاس کے ساتھ ہی آتی ہے اور یہ ایٹی ایکس کیسنگ اور یہ میٹا آور بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ بلیک کلر کے اندر ایویلیبل ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ فرنٹ کے آپ کو وان ٹوانٹی ایم ایم کے ٹین جو فین ہے آجی بھی فین وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اوورال یہ جو کیسنگ ہے کافی زیادہ خوبصورت اور کافی امپریسیب جو لک ہے ہمارے گیمنگ پیسی کو جو آج ہم بیلڈ کر رہے ہیں کافی ہائی لیول کا اور ہائی پیفارمنس بیس جو ایک گیمنگ پیسی ہے اس کو یہ کافی اچھی لک جو ہے وہ پرو اسی دیکھنے کو مل جائے گی. نے ریرسہیٹ کے اوپر بھی آپ کو آر جی بی کا جو ایک فین ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور فرنٹ Wendy ام ایک یو اس بی two پانٹ zero اور ایک یو اس successful port دیکھنے کو مل جائے گی سینٹر میں آپ کو پاور بٹن دیکھنے کو مل جائے گی ایک آئیڈیو ڈیکیک��ی مائک جیک دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ اس کی آر جی بی کا ایک جو بٹن ہے لائٹس کا وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گیا تو اوورال جو کیسنگ ہے کافی ز زیادہ جس سے کہنا چاہیے کہ ریلائیبل کیسے ہیں اگر ایکسپینڈیبیلٹی کی بات کریں تو دوست کو یہاں پہ بھی آپ کو دوست کو جو اپدیل ایڈیشن کی جو فسلیٹیں وہ بھی کافی زیادہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کا جو اے فلوہ وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور جو اگر ہم اس کے لور باٹم کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو جو ایک پورا جو سیکشن ہے وہ پاور سپرائی کا الگ سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر آپ کو ایس ایس ڈیز اور جو آپ کی جو ٹرڈیشن میکینیکل ہارڈ ڈرائیور ان کی بھی آپ کو یہاں پہ جگہ دیکھنے کو مل جائے گی تو اوورال اس کا جو ایکسپیرینس ہے اوورال یہاں پہ اس کیسنگ کا کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا فرنٹ سائیڈ بھی جاتا کیا آپ دے سکتے ہیں ٹیم فین آپ ون ٹونٹی ایم 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 کے انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لابے اب آپ لک و웃 پولر غز کی جو سروی ٹرین انہیں سکسٹی ایم ایم کا ریڈیٹر آپ اس کے قمر انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لابے آپ ایس کے جو ٹاپ ہے وہاں پہ بھی آپ دو ون ٹونٹی ایم ایم کے یا یا ون فارٹی ایم ایم کے جو پینٹ ہیں وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ ایکسپینڈبلوٹی آپشنز یہ کسنگ آپ کو پروائیٹ کر دے گی تو یہ دوستوورال ہمارا ہے جس کا اگر میں بجٹ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوتا ہے یہ آرموس آپ کو ٹو لائک سکسٹی تو سیمٹی تھاؤزن کے قریب آپ کو یہ اوورال اس کا جو بجٹ ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں تک آپ کا یہ بجٹ چلا جائے کیونکہ اس کے اندر کافی ہائی کوالٹی اور ہائی پر فارمنس کمپوننٹس جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی قسم کا پر فارمنس کے حوالے سے جو ڈراؤ بیک ہے وہ اس کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گا اور کافی شیئر قسم کی جو پاور ہے وہ آپ کو اس سسٹم کے اندر اس پی سی گیمنگ پیسے کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اوورال جو آپ کا جو گیمنگ کے ایکسپیرنس ہوگا کمپیوٹنگ کا جو ایکسپیرنس ہوگا ویڈیو اڈیٹنگ ویڈیو رینڈنگ اور گیمنگ کا جو ایکسپیرنس ہوگا کسی بھی قسم کا ٹیپل ایڈ ٹائٹل اس کو سٹیپ کی جو گیم ہے آپ اس پی سی کو پر رن کر سکتے ہیں پب جی آپ الٹرہ ہائٹ سیٹنگ پر رن کر سکتے ہیں کال آف ڈیوٹی بیٹل فیلڈ ون بیٹل فیلڈ فیلڈ فائی بیٹل فیلڈ فور اور اس کے علاوہ سی ایس کو ٹائپ جو جتنی بھی موڈرن گیمز ہیں فار پرائی فائیو اور جتنی بھی آنے والی ہیں وارشپس ٹائپس کی جو گیم ہیں وہ آہ بیس پوٹسبل اس کا جو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ملٹی ٹاسکنگ اور اگر آپ اس کے پروفیشنل جو آپ اپنے ورٹ فلو کے لیے یا برکنگ کے لیے اگر آپ یہ پی سی بیلڈ کر رہے ہیں تو اس سے اچھا پی سی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو پسنے ہی ہوگی آپ ممارے چینل مرسل زبا ٹی بی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ہے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی آئی ہوپا پسنے ہی ہوئی تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حبتے کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ